بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج رجب المرجب کی چھٹی شب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کے عرص کی رات ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونا نصیب فرمایا آج ہم آزم بستی آزم نگر آزم نگر کی ماشاءاللہ جامعہ مسجد مصطفیٰ میں موجود ہیں رب کریم عرص غریب نواز کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عجبیر شریف میں اس وقت ایک عجب سما ہوگا آج سے کچھ سالوں پہلے خواجہ کے عرص پر مجھے جانے کا موقع ملا تو لاکھوں لاکھ آشکان اولیاء وہاں جمع ہوتے ہیں ایک عجب سما ہوتا ہے اللہ کریم وہاں جو ظاہرین ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے انہیں بھی اس عرص کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی فیضان سے مالا مال فرمائے چونکہ عرص خواجہ کی رات ہے بڑی رات ہے تو میں نے سوچا کہ بیان سے پہلے منقبت خواجہ کے دو شیر بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری حاضری بھی بارگاہ خواجہ میں لگ جائے سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تیرا نام خواجہ موئین الدین تیری ذات خواجہ اچھا خواجہ موئین الدین جو ہے ان کا نام نہیں ہے یاد رہے انشاءاللہ بیان میں آپ سنیں گے ان کا نام حسن سنجری ہے موئین الدین ان کا لقب ہے ٹھیک ہے تو تیری ذات خواجہ موئین الدین تیری ذات خواجہ موئین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ اے خاجگان تیری شان خواجہ اے خاجگان تجھے بے کسوں کا خیال ہے میں گدائے کھا جائیں چشت ہوں میں خدائے کھا جائیں چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز بڑی پیاری التجاہ ہر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے اور یقین اگر ہم کسی ولی سے کچھ مانگتے ہیں ہم کسی ولی سے اگر کچھ مانگتے ہیں تو یہ کلیر ہو جائے کونسپ بھی اس وقت تک مدد نہیں کر سکتا جب رب کی طرف سے اسے عطانہ ہو جائے تو یہ بہت آسان ہے سمجھنا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی اللہ کا ولی مدد بھی کرتا ہے تو وہ اللہ سے دے کے مدد کرتا ہے تو فرق کیا ہوا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے اور جتنے اولیاء صحابہ انبیاء ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے وہ بھی رب کے محتاج ہیں لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو تھمالات دیتا ہے پاور دیتا ہے وہ رب کی مرضی اللہ نے جب ولی بنایا دوست بنایا تو دوست کو تو دوست بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے تو اس نیت سے خاجہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے ایسی دعا کر دیں ایسی کرم نوازی کروا دیں کہ جو مشکلیں ہیں بگڑا وقت ہے کوئی کرز میں ہے کوئی مرض میں ہے آج کل وائرس بھی چلا ہوا ہے آؤ خاجہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے خاجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری ذنگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری ذنگی کا سوال ہے تیری ذات خواجہ موین الدین تیری ذات خواجہ موین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ نبیتو سنت الاعتقاف مجھے مجھے اسلامی بھائیوں مجھے میڈیا کے ناظرین جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتقاف کی نیت کر لیا کریں انشاءاللہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احدیث بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں مگر آج میں آپ کو ایک ایک ایسی جا رہا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ درود پاک نہ پڑھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا نہیں جناب درود پاک اور خاص طور پر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آقا کا نام نامی سنیں تو کتنا ضروری ہے درود پاک پڑھنا ذرا اندازہ کیجئے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے پھر غور کیجئے قیامت کے دن جو نبی پاک کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے گا وہ کتنا بڑا محروم ہوگا ذرا غور کریں آقا کے سوا کون ہے جس نے چفاعت کرنی ہے نبی پاک کے سوا کون ہے جس نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے پیاسے ہوں گے تو آبِ کاؤسر کے جام کس نے پلانے ہیں پل سرات سے پار کس نے لگانا ہے ہر مقام پر سرورے کائنات نے کام تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا جب دیدار نہیں کر سکے گا تو باقی کام تو بات کی بات ہے نا اب یہ تین بدنصیب کون ہیں غور کریں کہیں میرا اس میں نام تو نہیں آقا فرماتے نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان جن کے والدین موجود ہیں اور وہ والدین کو ستاتے ہیں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں والدین سے سیدھے مو بات نہیں کرتے ان کی خدمت نہیں کرتے ان سے دعائیں نہیں لیتے دنیا کے لیے ٹائم ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے میں بڑا بیزی ہوں دوستوں میں مصروف ہوں میرے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے آج تو تم یہ کہہ دوگے اور اگر قیامت کے دن نبی باق نے اپنے در سے دور کر دیا پھر کدھر جاؤ گے خدارہ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ والدین وہ نعمت ہیں خدا کی قسم قدر کر لو ان کی جن کے باباپ نہیں ہے نا اب ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے آج تمہارے گھر میں ہے اور تم ان کے پاس نہیں جاتے ہو آج ان کی دعائیں نہیں لیتے آج انہیں محبت سے نہیں دیکھتے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں محبت سے ایک بار بچہ دیکھ لے اسے اللہ مقمول حج کا ثواب اتا فرماتا ہے گھر میں اتنی بڑی نعمت ہے جتنی بار دیکھیں حج کا ثواب ہے جب دیکھنے کا ثواب اتنا ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا کھانا کلانے کا ثواب کتنا ہوگا اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا تھوڑے پیسے والا بن جائے اپنا کاروبار شروع ہو جائے تو ماباپ کو لوگ کہتے ہیں میرے آپ کے نہیں ہیں ماباپ سے کوئی ایسے کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں میں نے کمائے ہیں ابو آپ کے نہیں ارے اولاد کے پاس جو کچھ ہے وہ ماباپ کا ہے ہم دنیا میں ہی نہ آتے اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے اگر آج کسی کو خرچ کرنے کا موقع ملائے نا سچی بات یہ اس کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ پیسے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں ساری زندگی تو انہوں نہیں خرچ کیا نا انگلی پکڑ کے چلایا چلایا نوالے کھلائے لباس پہنایا ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے تو یاد رکھنا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ قیامت کے دن نبی یہ بات فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا اس سے سمجھ لو کہ ماں باپ کی ناراض کی کہاں لے جائے گی ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ انس کی خدمت کر لو ان کو راضی کر لو اللہ جنت عطا فرما دے گا اور ان کو ناراض کیا تو یہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یقین کریں میں جب بھی یہ باتیں بیان کرتا ہوں اور احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہیں پوچھو ان کے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں آج بڑی یاد آتی ہے بچوں میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ ہیں خدارہ وقت گزارو ان کے ساتھ ان سے میٹھے بول بولو ان سے باتیں کرو ان کی خدمت کرو چلے جائیں گے پھر بڑا یاد آئیں گے اللہ کرے کہ اپنے ماں باپ کی ہم خوب دعائیں لینے والے بنیں اور میں زندگی کی ایک آپ کو تجربے کی بات بھی بتاتا ہوں جتنے ینگ سٹر بیٹھے ہیں نا نوجوان بچے بیٹھیں گے اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے نا اگر تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچوں میں سے نہیں روک سکتی ہے اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں ساری دنیا تمہیں تمہارے ساتھ ہے تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے خوش تصیب وہ ہے جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں ایسی زندگی گزارو ایسی خدمت کرو ایک تو یہ نہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں ابو دعا کر دیں یہ نارمل ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں وہ کمال کی ہستی ہیں دل دقاو پھر بھی دعا دیتے ہیں مگر بچہ کہے نہ کہ امی دعا کرو ابو دعا کریں آپ خدمت ایسی کرو کہ ان کے دل سے آپ کے لئے دعائیں نکلیں پھر دیکھو وہ تمہیں کام پہنچا دیں گی دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون ہوگا جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کا تارک سنت کو ترک کرنے والا ایسا ہے جو قیامت کے دل میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا ذرا غور کریں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں غور کریں صبح سے لے کر رات تک کبھی لسٹ بناو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا جاگنا کاروبار فیملی لباس چہرہ غور کریں میری گفتگو کہاں ہیں سنتیں ایک آج سنت پر عمل کر لیا باقی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں کیا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا فہش کلامی کرتا ہے کیا جھوڑ بولتا ہے کیا غیبت کرتا ہے ارے آقا تو معاف کرنے والے درگزر کرنے والے محبت سے پیش آنے والے مسکر آ کر بات کرنے والے لیکن آج کتنی سنتیں جو ہم پامال کر رہے ہیں خدارہ سنت کو دیکھیں سنت بسیکلی کیا ہے سمجھو میرے بچوں میرے بھائیوں میری بات سمجھو سنت بسیکلی ایک راستہ ہے یعنی آپ ابھی اس وقت ہم لیاقت آباد کے قریب ہیں ٹھیک ہے نا مجھے ابھی یہاں سے بیان کر کے لانڈی جانا ہے اب اگر لانڈی جانے کے لیے میں کورنگی والا روڈ چھوڑ کے سوبر آئے اختیار کر لوں تو پہنچ سکوں گا کہ یہاں ہی چلے جاؤں گا ہدر آباد چلے جاؤں گا تو اب سنت کدھر لے کے جائے گا آپ نے ایک طرف سنا کہ سنت کا تارک نبی پاک فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا ایک طرف سنت پر عمل کرنے والے کو جنت میں لے جا رہے ہیں اور سنت چھوڑنے والے سے فرمارے ہیں میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا ایک عربی کی مطن حدیث سنا دوں فمن رغب عن سنتی فلیس منی آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ سے نہیں اب سنت سے مو موڑنے والے سے نبی فرماتے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہیں اور عمل کرنے والے سے محبت کرنے والے سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کون سا راستہ ادھر والا یا ادھر والا جنت والا یا نبی پاک کی ناراضی والا راستہ اختیار کرنا ہے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فیشن اپناوں گا تو یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے یہ سنت چھوڑ کر یہ انگریزوں والا طریقہ اپناوں گا تو بڑا دوستوں میں بابا ہو جائے گی آپ کی مرضی ہے زندگی میں چند لوگوں کو راضی کرلو تھوڑا سا بزے کرلو سنت سے دور ہو جاؤ قیامت کے دن کدھر جاؤ گے مبارک کو ان اسلامی بھائیوں کو ان دعوت اسلامی والوں کو جو کوشش کرتے ہیں بار بار سنت کی بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کا ماحول ہی سنتوں والا ماحول کیوں کہلاتا ہے کہ آج آؤ یہ سنتوں پر عمل کرنا جنت کا راستہ ہے اب شیطان نے ایسا عملہ کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے لوگ عجیب عجیب باتیں سیکھ کر آتے ہیں کہتے ہیں بھائی سنت ہی ہے نا فرض تو نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آج مسلمانوں کی زبان پر یہ جملہ آگیا ہے کہ فرض واجب کر لو یہی بہت ہے نبی پاک کا غلام کہلانے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے جو جو کام میرے آقا نے کیے غلام کا کام ہے کہ اس پر عمل کرتا چلا جائے کیونکہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے نیت کریں ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارا لباس ہمارا کردار ہمارا چہرہ ہماری عادتیں ہمارا کاروبار ہماری فیملی یہ سارے جو فیملی کے معاملات ہیں یہ سنت کے مطابق کریں خدارہ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پشتانا پڑ جائے اور تیسری بات جو میرے آقا نے فرمائی کون ہوگا جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا آج فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے گھنٹوں گپ شک کروالیں چائے کے ہوتل پر بیٹیں گے چائے ختم ہو جائے گی ہم کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ باتیں کرنی ہیں چوپال لگی بھی ہے بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا موبائل ہاتھ میں ہو کوئی نہ ہو دنیا میں پروائی کوئی نہیں دو چار گھنٹے تو یوں نکال لیں گے ہم اس میں کیا کریں گے دو چار گھنٹے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں آنکھیں بھی حرام سے پور ہو رہی ہیں کان بھی حرام سے بھری جا رہے ہیں درود کا ٹائم نہیں بچا تلاوت کا ٹائم نہیں بچا آج ہی کا دن دیکھ لو جب رجب کا مبارک مہینہ ہے چھ رجب کا دن پانچ رجب کا دن گزارا صبح سے لے کر اب تک کتنی بار درود پاک پڑھے اپنے دل سے پوچھو اتنا دور ہوگے ہم درود پاک سے حالانکہ نبی پاک علیہ السرح اسلام فرماتے ہیں ایک اور جگہ حدیث پاک ہے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا لیکن ہمیں تو درود بس کبھی محفل میں چلے گئے تو پڑھ لیا کسی بیان میں بیٹھ گئے تو پڑھ لیا باقی کتر ٹائم ہے خدارہ پلیز یہ آج کل ویسے بھی جو وائرس وغیرہ چلے ہوئے نا کیا خوبصورت وظیفہ ہے درود پاک آپ فضیلتوں پڑھیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک درود پاک پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں مجھے بتاؤ جس پر رحمت برس رہی ہے اس پر وائرس لگ سکتا ہے اب رحمتوں سے خود ہی دور ہیں پڑھتے ہی نہیں ہے درود پاک ارے آپ کا حصار ہے درود پاک آپ پڑھتے جائیں رحمتِ الٰہی میں رہیں گے انشاءاللہ وائرس تو وائرس اور بھی کوئی پرابلم نہیں آنی ہے کیا خوبصورت بات شائر کہتے ہیں کعویزِ ہر بلا ہے صلی علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھیں نہ درود پاک پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ آئیے محبت کے ساتھ باعوازِ بلن درود پاک پڑھ لیں صلی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج چونکہ میں نے جیسے بیان کے شروع میں بھی کہا کہ مجھے کافی دور ابھی لانڈی بھی پہنچنا ہے اور میں کوئی لمح چوڑا بیان تو نہیں کروں گا ماشاءاللہ میں فلم چاری رہے گی ہستی ہے آج میں چاہوں گا کہ کچھ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا تعرف پیش کروں کیونکہ نام بہت سنا ہے ایک تو کئیوں کو نام ہی نہیں پتا محین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی سمجھتے ہیں آج کچھ تعرف اور ایک دو باتیں آپ کے بارے میں جس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید محین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری پانچ سو سیتیس سنے ہجری میں مطابق 1142 سنے عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے یاد رہے خواجہ غریب نواز اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے سیستان میں پیدا ہوئے آپ کا اس پہ گرامی آپ کا نام حسن ہے آپ نجیب الترفین حسنی اور حسینی سید ہیں ماں بھی سید والد بھی سید اور دونوں کا خاندان اور نصب کیسا پیارا اور آپ کے علقاب بہت معروف اور مشہور ہیں ان علقاب میں محین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ آپ کا سلسلہ نصب سید محین الدین حسن بن سید غیاس الدین حسن بن سید نجم الدین تاہر بن سید عبدالعزیز ہے آپ کے والد ماجد جو تھے سید غیاس الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے سنجر کے بڑے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا بہت مالدار ان کے والد صاحب تھے مگر انتہائی متقی اور پرہزگار بھی تھے اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے آپ کی والدہ بڑی متقی نیک پارسہ خاتون تھی اب پندرہ سال کی عمر ہوئی خواجہ غریب نواز کے والد کا انتقال ہو گیا ایک مالدار گھرانے کا بچہ ففٹین یئرز کی ایج ہے والد صاحب چلے گئے وراثت میں آپ کو ایک بڑا سا باغ ملا پنچکی بھی تھی اس باغ میں پھل بھی لگے ہوئے تھے والد چلے گئے تھے ذبہ داری کا بوجھ کاندوں پر آ گیا آپ اس باغ کی رخوالی کرتے تھے اس باغ کو ٹیک کیئر کرتے تھے اور اسی سے روزی کا معاملہ چلتا تھا اب کیا ہوا آپ کے باغ میں ایک سفید داری والے ایک بزرگ آئے آپ ان کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہیں صرف یہ دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے ایک بزرگ ہیں میرے والد کی جگہ ہیں بڑے عدب سے بڑے احترام سے بڑی محبت کے ساتھ خاجہ غریب نواز جو اس وقت تو حسن تھے ٹھیک ہے نا ایک پندرہ سال کا نوجوان تھا آپ نے بڑے عدب سے ان بزرگ کو بٹھایا پانی پیش کیا کہ حضور آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے بڑے عدب سے بات کی اور اپنے درخص ایک خجور کا پورا خوشہ جو ہے بانچ آف گریپس خجوروں کا خوشہ اٹھایا پر حضرت کو پیش کیا کہ حضور یہ خجور بھی آئے باف کیجئے گا انگور پیش کیا کہ حضور یہ انگور بھی کھائیے وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ نوجوان کتنا باد اب ہے کتنا مزرگوں کا خیال ہے اتنی محبت سے پیش آیا انگور بھی پیش کیے بسیگلی وہ جو بزرگ باغ میں آئے تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ ہی تعلیٰ لے تھے انہوں نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ اتنا عدب اتنا احترام اب اپنی جھولی سے ایک کھلی کا ایک اناج کا ٹکڑا نکالا کہ بیٹا یہ کھالو بس وہ ٹکڑا کھنا تھا کہ خواجہ مہین الدین چشتی کی دل کی دنیا ہی بدل گئی ولایت کے باب کھلنے شروع ہو گئے آپ کا ذہن تبدیل ہو گیا آپ نے وہ پورا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور اب علم دین سیکھنے اللہ کی راہ میں سفر کرنا شروع کر دیا اور پھر اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ ولایت کے آسمان کے آپ ستارے بنے آج دنیا کا کون سا کونہ ہے جا خواجہ غریبے نواز کے چاہنے والے نہیں ہیں بڑے بڑے اولیاء آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہاں میں نے کیا سمجھا یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا یہ زندگی میں تبدیلی کیسے آگئی ایک نوجوان تو اپنے بزنس کو دیکھتا تھا یہ ولی اللہ کا سردار کیسے بن گیا سبحان اللہ پتا چلا کہ جو باعدب ہوتا ہے نا وہ بانصیب ہوتا ہے عدب سے زندگی بدل جایا کرتی ہے اے خواجہ کے چانے والوں ہم چھٹی شریف بڑے شوق سے مناتے ہیں مگر کیا آپ نے بڑوں کا عدب کرتے ہیں کیا آپ نے بزرگوں سے احترام سے پیش آتے ہیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ مالدار ہو گئے ہیں اگر آپ کو کوئی مرتبہ مل گیا ہے آپ کو کوئی مقام مل گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بھی آپ بے رخی والا رویہ ملازم میں بھی اگر کوئی سفید بالو والا ہے تو وہ والد کی جگہ ہے اس کا احترام کریں اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے سنو نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تازیب نہ کی وہ ہم میں سے نہیں یعنی اسلام کا درس یہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا احترام یہ لازم ہے اور زندگی میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ بادب بانصیب بے عدب بدنصیب ہمیشہ یاد رکھیں عدب ہی آگے لے کر جاتا ہے بے عدبی کرنے والے ہمیشہ برباد ہوتے ہیں لیکن ہمارے انداز ہی اور ہے پہلے جناب نارمل سے گھر میں رہتے تھے محلے داروں سب سے پیار تھا تھوڑا سا مقام بڑھ گیا پیسے بڑھ گئے کاروبار اچھا ہو گیا اب غریب رشتداروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے آدمی محلے والوں سے ملنے میں شرم آتی ہے کہ یہ تو سارے وہی غریب لوگ ہیں میرے ملازم میں اگر کوئی سفید بالو والا سفید داڑی والا تو اسی طرح ملازم کی طرح اس سے پیش آتے ہیں دیکھیں حضرت حسن سنجری خواجہ مہین الدین چشتی حجمیری کو پتا نہیں تھا یہ زمانے کے ولی ہے انہوں نے تو صرف سفید بال دیکھے تھے مذرگی دیکھی تھی عدب کیا اس عدب سے اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا یاد رکھیں میرے بیچے اسلامی بھائیو ہمیشہ سب کا عدب سب سے اعترام اور خاص طور پر جو بزرگ ہوں ان کو بہت عزت دیں بہت پیار دیں ان کی دعا لگے گی اللہ آپ کی عزت اور بڑھا دے گا اور ایک اور میں آپ کو ڈرا دینے کے لیے بات بتا دوں اور فیکٹ بھی یہی ہے اپنے اور دو میں چھپا کر رکھا ہے کسی کے سر پہ نہیں لکھا گئی یہ اللہ کا ولی ہے یہ کتب ہے یہ عبدال ہے ہمیں نہیں پتا ہماری مسجد میں روز نماز بڑھنے والا ولیوں کا سردار ہو کتب ہو عبدال ہو ہمیں کیا پتا یہ ٹھیلہ لگانے والا یہ چائے والا یہ تندور پر روٹی لگانے والا اللہ تعالیٰ کے ولی کیسے ہوتے ہیں حدیث پاک کے مضمون ہیں سنیے گا ضروری نہیں کہ ولی لمبا چوگا پہنے بڑا امامہ پہنے بڑا خوبصورت دکھتا ہو وہی ولی ہو سکتا ہے حدیث کی الفاظ ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے حدیث پاک کا مضمون ہے جو پڑا گندہ بال مہلے کچلے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ اس قسم کو بورا فرماتا ہے تو یاد رکھو ہمیں نہیں پتا یہ کبھی ٹھیلے والے کو لڑ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں زلیل کر رہے ہوتے ہیں تمہیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے اور اگر یہ ولی نہیں بھی نہیں تو اللہ کا بندہ تو ہے نا نبی پاک کا امتی تو ہے ہر کسی کو زلیل کرنا ہر کسی کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا اور بندہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا مگر دل ٹوڑ گیا تو اللہ کو کیا جواب دو گئے حدیث پاک سنو جو مسلمانوں کا دل ٹوڑتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من آذہ مسلمن فقط آذانی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ومن آذانی فقط آذ اللہ اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا گدر جائے گی بات بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ بات کہاں تک جاتی ہے تو اے خاجہ کے چانے والوں یہ سبق لے کر جاؤ کہ باعدب رہنا ہے مذرگوں کا عدب کرنا ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے دعائیں لینے والے بنو آہیں لینے والے نہ بنو ورنہ بربادی مقدر ہو جائے گی خاجہ غریب نواز کے روزے پر ایک باروں زمانے کا بادشاہ اور انزیب آلمگیر حاضری دینے آیا خاجہ تو خاجہ ہے نا بادشاہ بھی گردر کے فقیر ہیں سلطان الہند ہے نا تو اب بڑے بڑے بادشاہ آج بھی ہاتھ باندے میرے خاجہ کے در پر جاتے ہیں میں نے ایک اخبار میں یا کسی برخارہ میکزین میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے پورے ہندوستان کو دیکھا ہے اجمیر میں ایک ایسی قبر ہے جس میں رہنے والا پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں مگر آج بھی اس کی حکومت باقی ہے سبحان اللہ یہ ہے میرے خاجہ سلطان الہند وہ حکومت کر رہے ہیں یہ ہے کرسی یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا یہ بات شاہت ہے دنیا کی کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں سال دو سال بعد لوگ توتو کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ عزت دے جو زندگی میں بھی باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی باقی رہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے والمگیر آیا جب وہ آیا تو اس نے دیکھا بہت سارے فقیر بار کھڑے ہیں کہا حضور یہ نابینا ہے اور خاجہ کے در پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آئے کہ اللہ ان کے وسیلے سے آنکھیں دے دے اور انگزیب نے کہا کتنا دو سال تیسرے نے کہا تین سال ایک نے کہا پانچ سال سے بیٹھا ہوں اور انگزیب پوچھتے آنکھیں نہیں ملی کہا نہیں حضور آنکھیں اور انگزیب کہتا ہے میں دربار میں جا رہا ہوں سلام کر کے واپس آؤں گا جس جس کی آنکھیں نہ آئیں اس کی گردن اڑا دی جائے گی ساری در گئے بادشاہ اندر گیا ادھر تو چیخو بگار مج گئی رونا دونا اے خاجہ کرم کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ خاجہ کے صدقے آنکھیں دے دے پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب تو جان چلی جائے گی بادشاہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ایک عجب شور ہے عجب شور ہوگا ہے بادشاہ نے کہا کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں کہہ رہے بادشاہ سلامت آپ کے قدم کی برکت سے ہم سارے آنکھ والے ہو گئے ہیں سب کو پینائی مل گئی ہے اب جو بادشاہ اور انگزیب عالمگیر نے درس دیا کہ یہ میرے قدم کی برکت نہیں ہے میں نے جب تمہیں کہا کہ تمہارے سر کلم کر دیے جائیں گے اس سے پہلے تم اپنے دل سے دھوانی مانگ رہے تھے تمہیں یہاں کھانا بھی مل رہا تھا پینہ بھی مل رہا تھا بسیرہ بھی ہو رہا تھا فقیر بن گئے تہر آ کر اب پتا تھا جان جائے گی تو دل سے مانگنا شروع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جب دل سے مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے یہ میسج ہے آج کے بیان کا ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے ہم دعا مانگتے وقت ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں پتا نہیں اللہ سنے گا نہیں سنے گا قبول ہوگی نہیں ہوگی چلو پھر بھی کر لیتے ہیں چلو مزار پہ چلتے ہیں لیکن پتا نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا سارے دوست جا رہے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں یہ مولانا صاحب سے تعویز لے تو لیتے ہیں لیکن ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے تعویز سے وظیفہ پڑھ تو لیتا ہوں مگر وظیفے سے ہونا کچھ نہیں ہے اب آج سن لو غور سے اور یہ آلہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس بندے کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے ہاں یاد رکھئے گا یہ سارے وائرس وائرس جتنے وظیفے ہیں نا یہ جب ہی کام کریں گے جب آپ کے اندر وہ یقین ہوگا آلہ حضرت امام اہل سنت کو ایک زمانے میں گھٹلیاں ہو گئیں اور پورے ہندوستان میں اس وقت تعون کا ببابا پھیلی ہوئی تھی بڑا خطرناک مرض ہے لوگ دھڑا دھر مر رہے تھے تو ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس گئے حکیم نے کہا مجھے تعون لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو تعون ہو گیا کیونکہ گھٹلیاں ایسی ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم تعون نہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا حکیم کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نہیں ہو سکتا تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو گئے آپ تو حکیم نے کہا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اس وقت قسم کیسے خالی تھی آلہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے کبھی بھی اس کو بیماری نہیں ہو سکتی ہے میں نے تعون کے مریض کو دیکھ کر دعا پڑی تھی الحمدللہ اللہی عافانی مم مبتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفدیلا آقا نے یہ دعا بتائی تھی میں نے تعون کے مریض کو دیکھ کر پڑی ہے مجھے تعون ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا وہ سچ فرمایا اسی طرح آلہ حضرت ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ یہ غالباً والد صاحب کے ساتھ ہچ پر جا رہے تھے طوفان آ گیا ایسا طوفان آیا پانی کے جہاز میں کہ لوگوں نے کفن پہن لیے کلمیں پڑھنا شروع کر دیے I'm not sure یاد نہیں آرہا والد تھی والدہ کسی کو یاد ہو تو آلہ حضرت والد صاحب یا والدہ کو کہا گھبرائیے نہیں طوفان نہیں آئے گا خدا کی قسم نہیں آئے گا ہم خیر سے پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر ہوا تو طوفان ٹلنا شروع ہوا موجہ ٹھیک ہو گئیں سب لوگ خیر سے پہنچ گئے تو پوچھا دیا کہ حضور آپ زمانے کے مفتی ہیں آپ قسم کیسے کھا سکتے تھے اتنا کیسے یقین تھا کہ طوفان چلا جائے گا کہا مجھے اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کشتی میں سوار ہو بسم اللہ ہی مجرے ہا و مرسا ہا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ دعا پڑھ لے اس کی کشتی نہیں ڈوبے گی میرے آقا نے فرمایا کیسے ڈوب سکتی ہے بسلہ یہی ہے ہمارے اندر یقین ہی نہیں ہے ہمیں نہ وزیفے پہ بھروسہ ہے نہ مزار پہ بھروسہ ہے نہ بزرگ پہ بھروسہ ہے جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو کام کدھر سے ہوگا بھائی سیکھو میرے خاجہ سے سیکھو اولیاء اکرام سے جب بھی آپ پرابلم میں ہیں مشکل میں ہیں ارے مانگو دلو جان سے اور اس یقین سے مانگو کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ دینے والا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا طوفان ٹل جائیں گے مشکلیں آسان ہو جائیں گی کر سے اتر جائیں گے ہمارا پرابلم یہی ہے وزیفہ سنتے ہیں کہتے چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہونا ہونا کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونا ہے تو یہ آج میسیج لے کر جائیں کہ یقین اور احتقاط کے ساتھ وزیفے پڑھے جائیں یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور سبحان اللہ میرے خاجہ کا یقیناً بڑا مرتبہ ہے نوے لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا مگر پاکستان والوں تمہیں مبارک ہو تمہارے پاس وہ ہستی ہے جس کے در پر میرے خاجہ نے بھی حاضری دیئے ہے ہاں داتا گنج بکشلی حجویری وہ مزار ہے وہ ہستی ہے کہ خاجہ خاجگان خواجہ غریب نواز کا مرتبہ سمجھو کہ جب نبی پاک کے درمار میں اپنے مرشد کے ساتھ گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرص کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو روزہ رسول سے آواز آتی ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ اے معین تم ہمارے دین کے مددگار ہو جاؤ تمہیں ہند کی سلطانی اور ولایت عطا کر دی سلطان الہند بنے آپ نبی پاک کے دربار سے مگر سفر کرتے کرتے جب ہندوستان جانا تھا تو لاہور آئے اور لاہور آ کر جب داتا حضور کی قدموں پہ حاضری دی تو کئی دن رہے کہتے ہیں ہم ولی کو ولی کی شناخت ہوتی ہے وہ پہچانتا ہے کہ مرتبہ کیا ہے جب داتا حضور کے قدموں میں دن گزارے تو اب خاجہ کی زبان سے ایک شیر جاری ہوا آج ساڑھے آٹھ سو سال ہو گئے ہیں آج بھی عاشقانِ اولیہ کی زبان پر وہ شیر جاری ہے کیا لکھتے ہیں میرے خاجہ گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارہ پیرِ کامل کاملا را رہنما ایک اور بات کر دوں اکل مند اشارہ لے لیں گے یہ ساڑھے آٹھ سو سال پہلے بھی لوگ مزار مر جایا کرتے تھے ہاں تو یہ معاملہ شروع سے اولیہ اکرام کر رہا ہے کچھ لوگوں کو پرابلم ہے تو ہوتی رہے ہم اولیہ اور بزرگوں کے طریقے پر زندگی گزارتے رہیں گے تو اب کیا ہوا اب اس شیر کا مطلب سمجھو فارسی کی بات کی ہے گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا کہتے داتا گنج بخش وہ ہیں جو ساری دنیا کے لیے فیض ہیں اور اللہ کے نور کا مظہر ہیں ناکسارہ پیرِ کامل ارے جو ناکس اور گناہگار ہیں ان کے تو یہ پیرے کامل ہیں کاملا را رہنما جو کامل ہیں خود بھواجہ غریبِ نواز کتنے کامل تھے اللہ کے حبیب نے بھیجاتا کہ اے مہین الدین ہندوستان چلے جاؤ مگر کہتے ہیں یہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں یہ کاملوں کے بھی سردار ہیں اللہ مجھے اور آپ کو فیضانِ داتا بھی عطا فرمائے فیضانِ خاجہ بھی نصیب فرمائے تو اب بیرے بیچھے اسلامی بھائیو بہت ساری باتیں آج میں نے مختصر بیان میں آپ تک پہنچائی ہیں خاجہ غریبِ نواز کا ایک معمول کیا تھا آپ عشاء کی وضو سے فجر پڑھا کرتے قرآن کتنا پڑھتے تھے ایک روایت کے مطابق اب روز آنا دو قرآنِ پاک حرم کیا کرتے تھے اب بتاؤ چھٹی منانے والو نیاز کھانے والو اولیاءِ کرام کے مزار پر جانے والو یہ سارے بڑے اچھے کام ہیں ضرور کرنا مگر یہ کیسی غلامی ہے اولیاءِ کرام کی وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور خاجہ کا غلام کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے وہ روزانہ دو قرآن پڑھے اور اولیاء کے چاہنے والے کو جنابِ والا قرآن پڑھنا ہی نہ آئے بتائیے یہ کیا کر رہے ہوں اگر حقیقی اولیاءِ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے ان کا فیضان پانا ہے تو نمازیں پڑھیں نوافل پڑھیں تلاوتِ قرآن کریں پھر دیکھیں کیسے اولیاءِ کرام کا فیضان حاصل ہوتا ہے تو نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اتنے سارے اسلامی بھائی اور نعرہ اتنا کمزور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ رمضان آرہا ہے رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے تو اب اس کے لئے دعوتِ اسلامی سبحان اللہ کیسا فیضانِ اولیاء بات رہی ہے نماز پڑھنا ہے فیضانِ نماز کورس کروایا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز سیکھ لو قرآن پڑھنا ہے تو گلی گلی مدرست المدینہ بالغان مدرست المدینہ بچوں کے بچیوں کے کیا نظام ہے دعوتِ اسلامی کا تو کیوں نہ اس سے وابستہ ہو کر حقیقی معنوں میں اولیاءِ کرام کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے بلکہ یہاں کے رہنے والے تو پروسی بھی ہیں فیضانِ مدینہ آج بڑی رات ہے اجتماع تو ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا میں آپ کو مشورہ دوں گا آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہسنی تو ہے نا فیضانِ مدینہ میں موجود ہیں تو یہاں سے فارغ ہو کر مدری مذاکرے میں جائیں پھر وہ جب وہاں دعا ہوگی خواجہ کی چھڑی کی رات جب دعا ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی خوب برکتیں ملیں گی تو مدری مذاکروں میں ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب جسے اپنے ایمان کی فکر نہیں اندیشہ ہے کہ مرض کو اس کا ایمان چھین گی لگا جائے الحمدللہ سلطانِ غصباب حضی اللہ کا عائلہ و ارشاد کرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں ملے گا الحمدللہ مرد بغیر حضی اللہ عبدالحبیو اکداری موجود ہیں یہ بلکیل احتار بھی ہیں امیر رسول اللہ تعالیٰ برقادوں نعائیہ کے ذریعے ہمیں قادریت تحضی سلسلے میں لاخل بھی فرمائیں گے میں رکن شورہ کے باردان ارکس کروں گا کہ ہمیں قادریت تحضی سلسلے میں لاخل فرمائیں کر سکتے ہیں کہ رکن شورہ یہ فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ یہ کہیں تعدیب ہوتا ہوں میں اس سے یہ باعدہ ہوا ہے تو اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے مگر فیضان احتار بھی جاری ہو جائے گا میرے وہ اسلامی بھائی جو کہ میں قادریت تحضی سلسلے میں لاخل فرمائیں گے میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دوراتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے دناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا مرید ہوتا ہوں میں خانگانے آدھی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغدار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث آزم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام وعنی کا یا نبی اللہ وعلارک واصحابک یا نور اللہ مرچ کو نگرانے شورہ قابلہ اجتماع کر رہے ہیں اس کے بعد ایک مرچ اچھا ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے سے بلکہ پورے کراچی سے ہی مدنی کافلوں کی دھوم دام ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خاجہ اجمیر اجمیر میں نہیں پیدا ہوئے سیستان میں پیدا ہوئے دین کی خدمت کے لئے اجمیر آئے اور واپس نہیں جا سکے داتا گنج بکش لاہور میں پیدا نہیں ہوئے دنیا کے کونے کونے سے مزرگانے دین آئے اور پھر واپس نہیں گئے آج ہم بھی تو اللہ کے دین کے لئے سفر کریں سنتیں سیکھنے کے لئے سفر کریں تو ایک ماہ کے کافلے الحمدللہ اور بارہ ماہ کے مدنی کافلے آٹھ مارچ سے سفر کر رہے ہیں اور آٹھ مارچ کو فیضان مدینہ میں لگران شورا مدنی کافلہ اس تمام بیان بھی فرمائیں گے تو نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی فیضان اولیاء کو پانے کے لئے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ میں آج آپ کی مسجد میں پہلی بار آیا ہوں تو کم از کم ایک مدنی کافلہ تو ایک مہینے کا ملنا چاہیے نا تاکہ مجھے اگلی بار آنے کا اور شوق ہو میں نے اور کچھ تو آپ سے نہیں مانگا تو مدنی کافلہ دے دیں انشاءاللہ اس سے آپی کو سیکھنے کو ملے گا تو جو بھی یہاں کی ذمہ داران ہیں انہیں ضرور مدنی کافلہ تیار کرنا چاہیے ایک بہت پیارا اعلان ہے کہ بڑی خوبصورت مسجد ہے اور مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہونے کے لیے اس کے وضو خانے اور دیگر چیزوں کے لیے کام ہو رہا ہے رینوویشن ہو رہی ہے تو جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے تو خواجہ صاحب کے اور اولیاء اکرام کے عیسالِ ثواب کے لیے ہم لنگر کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لنگر کرنا چاہیے مگر یہ کتنا پیارا لنگر ہے کہ ان کے نام پر مسجد میں پیسے دے دیے جائیں تو چلیں میں بھی کچھ انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں اور باقی اسلامی بھائی بھی اپنی طریق طرف سے ضرور ان کا ساتھ دیں تاکہ جو ہے وہ یہ ہماری مسجد کا جو کام ہے یہ جلدی ہو جائے تو گیارویں کے گیارہ سو روپے انشاءاللہ ابھی پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ اور بھی آگئے ماشاءاللہ تو اور بھی اسلامی ان کو دیجئے گا تاکہ یہ کام جلدی ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ اچھی انداز سے تعمیر ہو جائے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب دیکھیں ہم بیٹھے رہیں گے میں نے شروع میں کہا تھا بسیکلی میرا بیان لانڈی میں تھا مگر یہاں کے اسلامی بھائیوں کا کافی اسرار تھا تو میں حاضر ہو گیا اب اور بھی محفل وغیرہ تو ہوگی